موسیقی نمسکار ساتھیوں میں بھومے کا مرتھر مادھیا پردیش دور درشن میں آپ کے پسند دیدہ کارکرم یوہ سمیہ میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں اور جیسا کہ ہر بار ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ ایسے شخصیت سے آپ کو ملوانے کی جنا آپ کو کیول یہ سکھائیں کہ سنگھرشوں کے باوجود بھی ہم منزلیں کیسے پاتے ہیں اور یہ بھی سکھاتے ہیں کہ کئی بار کوششوں کوششوں اور کوششوں کے بعد ہی ہماری جیت ہوتی ہے جیہاں ایک ایسی ہی شخصیت آج ہمارے بیچ میں موجود ہے جنہیں دیکھتی ہوں اور جن کا نام سنتی ہوں تو مجھے یہ جگیاسہ ہو جاتی ہے اور یہی ڈائیلوگ ایک مووی کا میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ٹروفی چھوڑا لائے یا چھوڑی ٹروفی تو ٹروفی ہوتی ہے جیہاں آج ہمارے بیچ میں موجود ہے ایسی ہی ایک باکسنگ چیمپئن جنہوں نے نہ ہمارے پردیش کا نام بھارتی اصطر پر یعنی راشتری اصطر پر بلکہ انتر راشتری اصطر پر بھی روشن کیا ہے ہمارے بیچ موجود ہے جگیاسہ راجپور جگیاسہ سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے مجھے پوری امید ہے اور بھروسہ ہے کہ میری اور ہمارے سبھی درشکوں کی بہت ساری جگیاسہیں آج شانت ہونے والی ہیں جیسے کہ آپ باکسنگ چیمپئن ہیں تو یہ جگیاسہ صرف یہی نہیں ہوگی کہ اس کشیتر میں کیسے کریئر بنایا جائے لیکن جگیاسہ یہ بھی ہوگی کہ جب ہم گرتے ہیں ٹوٹتے ہیں تو سنبھل کر خڑا کیسے ہوا جاتا ہے ایک بار پھر سے سواگت ہے جگیاسہ پہلا سوال شاید آپ سے نام سے ہی جڑا ہوا ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ جگیاسہ راجپور کو یہ جگیاسہ کب جاگی کہ مجھے باکسر بننا ہے میرا باکسنگ میں کوئی پلان تھا نہیں ویسے میں کوئی بادمنٹ میں انٹرس تھا 2016 کی بات ہے جب اولمکس ہوئے تھے اس ٹائم تو پیوی سنڈو کا میں نے ماش دیکھا تھا تو مجھے تھا کہ مجھے بھی بادمنٹ کے لائے میں بھی لنبی میں بھی اچھا کھلوں گی پھر پر میں گئی سائی وائی میں پوچھا ہی مانے ان سے بجاگے انہوں نے بولا کہ آپ تو اور ایج ہوگے میں 18 کی ہوگی تصب تک تو بولا کہ ہم تو ایک دام بچوں کو اس سے کھاتے شروع سے ٹرین کرتے ہیں تو پھر بہت کمپٹیشن میں نے کہا کہ آپ کرنے ہی پاک اچھا اس پر فیوچر نہیں ہے تو نے مانا کر دیا پھر میں ایک سر تھے میری کالیج میں انہوں نے بولا کہ فیزیکل اجگیشن کر اور یہاں پہ رننگ کرنے سٹارٹ کر دے گراؤن پہ تو میں وہ کرتی تھی تو پھر جو میرے کوچ ہے وہ ان کے فرنڈ تھے تو روشنن سر نے میرے کوچ نے ان کو کہا تھا کہ یہ لنبی لڑکی چھے بڑے ویٹ کی تو سر نے مجھ سے بولا کہ کیوں بوکسن کرے گی تو میں کہا کر لوں گی سر تو وہ ٹھے کہ سٹیڈیم جا اندین سے مل تو پھر میں اس دن سٹیڈیم گئی تو میں اس دن سٹیڈیم گئی 19 جانوری کے باتے 18 کمیرا بڑے تھا میں سر کے پاس گئی تھی تو انہوں نے بولا کہ بوکسن کر نیکس دن میں گئی تو روشن سر نے پھر بولا کہ ٹھے آجا پہلی بات تو آپ نے مجھے بولا کہ ایک لمبی سی لڑکی چھائی ہے جس کا وزن زیادہ ہو اور شاید ہم ایک ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جب لڑکی اگر زیادہ لمبی چھوڑی ہو تو گھر والوں کو پہلی چنتہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی شادی کیسے ہوگی اس کے لیے لڑکا کیسے ڈھونڈا جائے گا تو جب یہ زدو زہر چل رہا تھا کہ میں لمبی چھوڑی ہوں تو کبھی یہ ڈر نہیں لگا کہ یہ پرسنالٹی سماج میں کہیں سوٹ نہیں ہو رہی ہے پہلے میں ایسے بہت رہی ہے کہ میں ایتی لمبی ہوں سب کے سامنے میں کوئی الگ دیکھتی ہوں تو میں جھگ جھگ رہا تھا ہم فرینڈ کے ساتھ چھوٹی بن کے پہلے پاپا ان لوگوں نے دیکھا کہ کیا کر رہی ہوں میں ایتی اچھے ہائٹ ہوں میں ایتی اچھے ہائٹ ہوں میں ایتی خود کو دبا کے رہی ہوں تو پاپا نے اسکوئی کا ٹائم میں ایتی اچھے ہائٹ ہوں تو پاپا نے بہت رہا ہے سب کی ہائٹ نہیں ہوتی ہے اسے ہی اچھے ہاں سب دیکھتے گی ایتی بہت رہا ہے جھکی کو چلتی ہے بھیڑ میں دیکھتی ہے تب سے میں تو خودتے ہوں ہائر اچھی ہوں کیا بات ہے اور اب آپ جگیاسا یہ بات کر رہی تھی کہ میں گئی اور میرے سر نے بتایا کہ مجھے بادمنٹر نہیں کھیلا چاہیے کونسے سر ہیں میں گئی تھی جو بھوپال سائی ہے سائی آپ مجھے درشکوں کو پورا نام بتائیں گی سپورٹس آسوریٹی آف انڈیا س اے آئے تو وہاں گئی تھی میں تو انہوں نے کہا کہ بیسک بہلے بچوں کو ہی فائدہ ہو پاتا ہے آپ کے رسک ہے اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا ہونی پائے گا بہت کاٹنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہی اورڈر آئے کریں تو سائی تھا یہاں پر آگئی کیا بات ہے اچھا اسے کھلونے دیے جاتے تھے چکلا بے چائے بنانے کے کپ اور گڑیا اس کو تیار کرنا اس کے کپڑے سلنا ہمارا کام ہوتا تھا میرا بھی یہی بچپن رہا ہے اور میرا بھائی ہمیشہ بیٹر بال سے کھیلا کرتا تھا تو یہ جگیا سا جسے اچانک ایک منچ مل جاتا ہے ایک میدان مل جاتا ہے باکسنگ کے لئے کیا وہ کبھی گڑیا سے کھیلا کرتی تھی کیا اس کے سپنے شروع سے الگ تھے ہاں الگ تھے شروع سے ہمیں سپورٹس میں ہیہاں میری بہنڈ اگرم گرلسٹase کیا اگرم اپنیتے ایک اپسیٹرم جاتا ہے تو گڑیا بہلی ہواہارت تھی ایک ہمیں خلالت نہیں ہمیں بہنڈ بعجلتی تھی میں بہنڈ بہر کھلتے ہو فلٹیم فلٹم رننگ میں پھر ایسے کا ہے آگے بڑھ کے ہمیں بہلینڈ یعنی اسپورٹس کے ہم کہتے ہیں ہمیشہ سے رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی مشہور کہاوت ہے ہمارے بھارت میں کہ پڑھوں گے لکھوں گے تو بنوں گے نواب اور کھلوں گے کودوں گے تو ہوگے خراب مجھے لگتا ہے کہ آپ کافی خوش قسمت ہے کہ آپ کے گھر میں اس کہاوت کو نہیں مانا جاتا تو جب آپ سکول میں تھی آپ بھولیوں کہ آپ ہمیشہ سپورٹس میں رہی تو پیرنس کا آپ کو اس فیلڈ میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے میں کیا یوگتان رہا میری بہن جو تھی وہ پڑھائیواری تھی تو وہ وہاں چھکا رہی تھی پڑھائی میں اید 받아 چود اور اور تیکھانے دیکھنے پہ بھار pushing پہ بھی میں رہاو رہا کہ میں بigkeit ہے کہ پہ میں اپ جنگ کی تھی طور پہ پڑھاぁ تو پہ بھی میں رہا ہے مجھٹا رہا ہے خدم بہت سپورٹ کروئے میں تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ بہت استعمال کو سپورٹس اپنے کی ٹراری میں میں بہت منزادت ا میںTrans общемد ei اور اپس بھول ڈیو yhte dejaاج میں ایک کام اído بہت خامنے اور میں سپورٹس اگنتمٹ 독اخ اس جو بہتے گئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کشیتر ہو پڑھائی ہو کلاہ ہو یا کھیل ہو اس میں گروہوں کی بہت ہی مہت پورن پھومکا ہوتی ہے اور مجھے لگ رہا ہے جگیا صاحب ہی کسی سر کے بارے میں بات کر رہی ہے تو آپ کے پالک جو آپ کے پہلے گروہ ہیں انہوں نے آپ کو یہ کانفیڈنس دیا کہ آپ جو ہیں کھیل میں جائیں آپ کو باکسنگ کرنا ہے پر اس کو نکھارنے کے لیے جو گروہ آپ کے جیون میں آئے پلیز ان کے بارے میں بتائیں میرے فرسٹ کوچ اور مین کوچھ بیسک کوچھ روشنلال ہے اور انہی کے اندر میں نے باکسنگ سٹارٹ کری ہے جن کی میں پہلے بات کی تھی وہ دوسری گیم کے تھے وہ سکول میں سپورٹسیزر تھے ان کا یہاں کچھ سین نہیں ہے باکسنگ میں تو میرے باکسنگ کے کوچھ مستر روشنلال ہے وہ یہاں پہ ٹریننگ کرواتا ہے ریٹیڈنگا سٹیڈیم میں اور بہت سال سے یہاں پہ ہو اپنے جیسے بولا کہ سکول ٹیچر کا اتنا یوگدان باکسنگ میں نہیں ہے سکول میں کون کون سے گیم سکھیلا کرتی تھی سکول میں تھرو بول کلتی تھی اس میں کیپٹن تھی اور اسے سپورٹسٹر میں اتلیٹکس میں 400 میٹر انسپ کرتی تھی روشنلال جی اگر یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں تو ان کو بہت 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 شب کامنا ہے کہ آپ کی جو ششیا ہے آپ کی جو چیلی ہے وہ بھارت کا نام انتر آشری اسطر پر روشن کر رہی ہے آپ کی نام کو سارتھک کر رہی ہے روشنلال جی ایک چیز اور میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی مجھے وہ ایکسپیرنس ہمارے درشکوں تک پہنچانا ہے وہ پہلا فیل مجھے اپنے درشکوں تک پہنچانا ہے جب آپ پہلی بار اس گراؤن میں یا اس جگہ پہ گئی اس رنگ میں گئی جہاں پہ باکسنگ ہوتی ہے وہ کیسا فیل تھا کیسا بہسوس ہو رہا تھا بہت پرانی بات ہو گئی تو مجھے یاد ہے میں جب فرس ٹائم گئی تھی تو وہاں پہ سب کا کول ڈاؤن چل رہا تھا جب مجھے میرے کولش والے سر نے کہا کہ ان کے پاس دیا کر کے تو نائنٹین جانور کی بات ہے یہ دوزار سترہ تو میں واگر سب کیسی ٹریننگ ہو گئی تھی مونننگ کی میں قریب نو سوانا پہ گئی تھی کولڈان سٹریچنگ سب ہو رہا تھا تو وہاں پہ شینر بھہیا لوگ بھی تھے ہو مطلب میں نے کبھی اتنا مسئلس والے بھہیا لوگ نہیں دیکھے تو میں نے کہا وہاں ادھا ہوں گی تو میری بھی بہت بھائی بن جائے کہ کہ یہاں بھی فٹ ہو جاؤں گی تو میں بہت بہت امپریسیف لگا تھا بہت اچھا لگتا ہے پوزیٹیو ہوا تھا کہ ایسا مجھے بننا ہے اتنا فٹ تو مجھے بھی ہونا ہے اس میں اتنا ہی نہیں تھا کہ اس میں کریئری کرلوں گے میرا کوئی سیٹ نہیں تھا تو مجھے رہا کہ یہاں فٹ تو ہونا ہے تو وہاں کا ماہول دیکھ کے بہت اچھا لگا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اب تو کرنا ہے یہ باکسیں ایسے کیسے نہیں کروں گی کیا بات ہے مجھے رکھتے ہے گروہ کی بھومکہ کے بارے میں میں نے پہلی بھی بات کی تھی روشنلال جی آپ کے گروہ ہیں اور یہ سارا دیش جانتا ہے کہ انہوں نے کافی بڑے بڑے خلالوں کو بنایا ہے سکھایا ہے اور ایک اور ان کی جو بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ انڈین ٹین کے کوچ رہ چکے ہیں اور جگیا سائے is very fortunate to have a mentor like him جب بات ہوتی ہے گروہ کی تو ہمیں وہ ایک کہاوت یاد آجاتی ہے کہ جیسے کمہار گھڑے کو ٹھوک پیٹ کر اور پھر اس لائے بناتا ہے کہ اسے بھرا جا سکے ایسے میں جاننا چاہتی ہے کہ باکسنگ تو کھیل ہی ٹھکائی کا ہے تو پھر کتنی پٹائی کتنی ٹھکائی کس طرح کی مرمت کی گئی جگیا سا کی جو وہ گولڈ اور سلو لے کے آئی آپ کے کوچ اور آپ کے ریلیشنشپ کے بارے میں کچھ بچائیں ہماری جو کوچ ہے نا وہ بہت سٹرکٹ ہے پر ان سے اپنی کچھ پرسنل بات کر رہا سکر تو بہت چھ سنتے ہیں پھر سٹرکٹ ہونے پڑے گا تو اسے بچوں کیسے سمالیں گو ہے نا پر سب کو لگتے کی بہت مطلب تھوڑے مطلب زیادہ ہی گھسے والے ہیں وہ کھڑوس ہے نہیں تو جلدی گھسہ آتا ہے ان کو ان سے شیئر کریں گے تو دارٹ پر جائے گی پر ایسے ہے نہیں وہ مجھے نا مطلب سب دارتے تو پہلے میں بہت بہت دارتی تھی پھر میں نے دیکھا کہ اتنے بورے تو ہے نہیں تو میں ان سے خود جا کے بات بات کرنے لگ گئی ان سے تو پھر میں سب بولتی کیوں گھرتی ہے ڈاٹ پردہ گئی میں کہا نہیں سب اچھے سے بات ہو رہی ہے مجھے ان کو جانا نا تا پہلے گیا تو بہت انسٹارڈنگ ہے تو خود ہی بانڈ ہو گئے ان سے ہر چیس کے اپنے کوئی دکھر دو سب شیئر کر دیتی وہ سب بہت سمجھاتے ہیں میرے کو یعنی کہ جب روشنلال جی کو آپ نے جانا تو آپ کو لگا کہ سیحت کے لئے اتنے بھی کھانی کھانی کھارک نہیں ہے جتنا آپ سوچا کرتی تھیں اب بات سیحت کی ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ درشکوں کو اور ہمارے بچے جو کھیل میں آگے جانا چاہتے ہیں انس جگت میں اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گے کہ جگیاسا آپ اس سیحت کا خیال کیسے رکھتی ہے اور جگیاسا کی دنچریا میں کیا کیا شامل ہے تو جیسے ابھی تو میں میں کامٹیشن جسٹ کھیل کے آئی تھی اس کے بعد تو میں بھی ریسٹ ٹائم پہ چل رہی ہوں تو ابھی تو تھوڑا ایسی چل رہا ہے مطلب میرا روٹین اٹھ جاتی ہوں صبح پانچ بجے کچھ اٹھ جاتی ہوں اور پھر رننگ ورنگ کر کے آتی ہوں اور پھر آکے بریکفرسٹ کرتی ہوں ایک دم ہیل دی کھا رہی ہوں ابھی تو مطلب ایک 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 سپراوٹس اور زیادہ جنک نیلے تو میں سو جاتی ہوں پھر میں سو جاتی ہوں پھر میں کاریب بارہ یارہ دک سو جاتی ہوں پھر ڈیرھ دو بجے اٹھتی ہوں تھوڑا سا سنیکس وغرہ کھاتی ہوں پھر پڑھائی کرتی ہوں پھر شام کو تھوڑا ورکاوٹ کرتی ہوں پھر پڑھ کے کھانا کے سو جاتی ہوں اگر میں اپنے نورمل ٹریننگ ٹائم کی بات کروں تو ہم لوگ کھوٹنا رہتا ہے پھر 5.30 پھر ہماری ساڑے بجے اسیمبلی ہوتی ہے پھر ٹریننگ ہوتی ہے ہم لوگ کاریب 8.00 – 9.00 پھر ٹھیکپسٹ ہوتا ہے پھر ہم لوگ روم جاتے ہیں پھر گیارہ بجے پھر ٹریننگ ہوتی ہے پھر ٹریننگ ہوتی ہے پھر ٹوڑے وارہ بجے پھر میں لنچ کرتے ہیں پھر ٹریننگ کرتے ہیں پھر ملین کرتے ہیں دینر کرتے ہیں بہت ہی بزی سکیریول ہے جب ہم جگیاسا کو اسٹوڈیو میں آپ کے سامنے لا رہے تھے تو ہمیں پڑھا چلا کہ جگیاسا کی اگزامز چل رہے ہیں اور جگیاسا جو ہے وہ ابھی پڑھائی کر رہی ہیں تو مجھے صرف یہ جاننا ہے آپ سے کہ پڑھائی اور باکسنگ یعنی یہ مہنہت یہ ٹریننگ اور اس کو آپ پڑھائی کے ساتھ کیسے مانیج کر پاتے ہو ہم سوو لکھی لئی میں میں ٹویلتھ ہونے کے بعد باکسنگ میں باکسنگ میں باکسنگ میں باکسنگ میں رہی تھی تو مطلب ہے میں ہیں تو ملے پڑھائی میں ہیں جنویر ہوں وہ بیچاری پڑھائی میں دککت ہ رہی ہوا ہے کہ کچھ خدق ہے کہ ٹیلیلی کچھ بچوں کے پر اسکر ورلڈ چیمیشکی کو ٹائل ہے تو اگزام سکپ کر کے وہ لوگ وہاں گئے پھر وہاں کھل بھیل کر رہا ہے تو ان کی تین اگزام چھوٹ گئے تو تو فیل میں آجا گا ری تیس بھی نہیں ہوگا مجھے ان لوگ کسی خراب ہو رہا ہے تو میں خوش ہوں کہ میں ٹویلت کے بعد میں میرے سکولنگ صحیح ہو گیا اس تکر میں پر ابھی کالیش میرا ماسٹرز تو ہو گیا یہ میں لاسٹ یوگا دبلوما کر رہی ہوں تو اس کا فانل اگزام تا ہی میرا بھی تو بیلنس تو ایسے کر رہے ہیں کہ ٹریننگ پھر دو تین دن کے سکپ کرنے ہی پڑتی ہے اور جو کالیش میں میں ہوں تو وہ کافی سپورٹی میں اس کو لے کہ یہ اگزام جو میرا ہے یہ میرا لازٹ یر آگست میں ہونا تھا تو اس ٹائم ہوا ابھی وہاں پر میں اس ٹائم بہت سنیاں گئی ہوتی تو انہوں نے کہا کہ جب آوگی جب فری ہوگا سارا کومٹیشن آف ہوگا تو انہوں نے ایسے کروا ہے مطلب ہمارے ہساں ہساں کروا رہے ہوں تو میں کوئی ہاں پر ہیلپ مل جائے مجھے بہت ہی پرسندتہ ہو رہی ہے جان کر اور میں بہت خوبی تعریف کرنا چاہوں گے آپ کی یونیورسٹی کی آپ کے منٹورز اور گرو جنوکی کہ وہ آپ کو اس طریقے کا سپورٹ کر رہے ہیں جکیاسا جیسے آپ بار بار بول رہی ہوں کہ میری سٹاریز پوری ہو گئی میں 18 سال کے بعد باکسنگ میں آئی پر جو بچے پہلے آ چکے ہیں انہیں اپنا ایجوکیشن بھی پورا کرنا ہے اور انہیں اپنا خیل میں اپنا نام بھی بنانا ہے تو آپ کی پرشاسن سے یا ایجوکیشن دپارٹمنٹ سے یہ کیا اپیکشہ ہے کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے کس طریقے کا سپورٹ آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں سپورٹ میرے ساب سے اس میں وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے جو بچہ اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پڑھائی کا ٹائم سے نکال وہ اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے یونکی جو پرشاسک یہ لوگ اپنا ہی ساب سے پورا کری رہے ہیں ہمیں سٹیڈیم میں ٹیوشن بھی لگوار رہے ہیں کوچنگ وغیرہ ہو رہی ہیں ٹیچرز آتے پڑھانے اور فیس بھی لوگوں نے سکولشف دے دیتے ہیں پڑھنا تو بچے کے ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت بات ہے جگیاسا نے بہت ساری براونس سلور اور گول میڈل جیتے ہیں جلاستر پر پردیش تر پر راشتری اس تر پر جی ہاں جگیاسا ہمارے دیش کے لیے انتراشتری اس تر پر بھی گولڈ لے کر آئی ہے ہماری چھوڑی چھوڑوں سے بلکل بھی کم نہیں جگیاسا جو میں چھوڑی چھوڑی کی بات کرتی ہوں یہ میری خود کی ایک جگیاسا ہے کبھی ایسا ہوا وہ باکسنگ جو آپ اپنے رنگ میں اپنے اکھاڑے میں دکھاتی ہیں اس کی ضرورت کبھی آپ کو اپنے روز مرا کی سندگی میں پڑھی نہیں پڑھی شکر گزار ہوں اس چیز کو لگے نہیں پڑھی مجھے کوئی چھیڑتا نہیں پی چھوڑی 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 کسی کو میں باکسنگ کرتی تو تو مجھے اپنے تک نہیں پڑھی کیا بات ہے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ آپ نے بولا کہ لوگوں کو پتہ ہے آپ کی پرسنیلیٹی بھی بہت کچھ ہو دی ہے آپ کی پرسنیلیٹی سے بھی دیکھتا ہے لوگوں کو جن کو پتہ ہوتا ہے وہ باکسر ہیں وہاں در جاتے ہیں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ شارعک روپ سے سکشم ہونا یعنی سشت ہونا بہت ضروری ہے جیسے آج کل کا جیسے سسٹم چل رہا ہے یہاں پر تمہیں سب سے ہر ایک فیمیل کو ایک وومن کو آنا چکے کو ڈیفینس کرنا کسی بھی حد تک جہاں ڈیفینس کی باری ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم باکسنگ کرتے ہیں ہمیں اپنے سامنے جو بھی ہوتا ہے میں اسے شترو ہی بولوں گی جب اسے آپ حراتی ہیں اور جیت جاتی ہیں اس کے بعد گھر جاتی ہیں پر ہم کوئی بھی پیشہ ہو ہمارا کچھ بھی کام ہو ہم کرتے ہیں تو جب جگیاسا اپنی کھیل کی جگیاسا شانت کر کے گھر جاتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہے سکون کے لئے کیا شوق ہے صحیح پسند ہے کتابیں پسند ہیں کیا پسند ہے گھر جاتے تو پھر ممی لوگوں سے باتیں کرتی ہوں اور انہیں کھانا کھانا رہتے ہیں اور سوتی ہوں بس کیونکہ میں فول ٹائم ہوسٹل میں رہتی ہوں تو ممی کا گھر والوں کے ساتھ رہنا ہی بیس چیز ہے پھر تمہیں لئے فلموں کا شوق ہے میوزک کا شوق ہے میوزک کا بہت ہے کیا سننا پسند کرتی ہے انگلیش سنتے ہیں انگلیش سنتے ہیں کوئی گانا سنانا چاہیے نہیں کیونکہ بہت بہت آسان ہوتا ہے سننا اور اس کو انجوائی کرنا پر بہت مشکل ہوتا ہے اس کو پرستود کرنا پر جیسے جگیاسا ہماری راک سٹار ہے ایسے ہمارے سٹوڈیو میں کچھ ہو راک سٹار ہمارے بیچ موجود ہیں جو بہت ہی خوش قسمت ہیں کیونکہ آواز بہت مدھر ہے اور ان کے ساتھ ساج و سامان بھی ہے تو آئیے اب ہم ایک ایسی پرستودی کا آنند اٹھاتے ہیں جس سے نہ کیول آپ کے کانوں کو سکون ملے گا بلکہ کہیں نہ کہیں آپ کے من کو بھی سکون ملے گا آئیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی سنگیر پرستودی موسیقی 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 یہ جس طرح چاہو بجاؤ اس سبھا میں ہم نہیں ہے آتمی ہم چھن چھنے ہیں بہت ہی خوبصورت پرستو تھی اور مجھے بہت مزا آیا مجھے لگتا ہے ہمارے درشکو کو بھی بہت مزا آیا ہوگا جگیاسا جو انگلیش گانے سنتی ہے اس کو یہ پرستو تھی سن کر کیسا لگا بہت اچھا لگا ایسا نہیں کہ میں ہندی گانے نہیں سنتی پر یہ بھی بہت اچھا تھا تو جب ہم سنگیت کی بات کرتے ہیں تو ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہی بھی ہم کسی کھیل کے لیے تیار ہوتے ہیں یا ہم زندگی میں کسی بھی پرکشا کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک مانسک تیاری بھی کی جاتی ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جگیاسا ہر جگے گول لکھے آ رہی ہے کبھی سلور بھی لاتی ہے کبھی نہیں بھی لاتی ہے برونز بھی لاتی ہے کبھی نہیں بھی لاتی ہے تو جیت کے خوشی کو انجوائی کرنا شاید آسان ہوتا ہے لیکن ہار کو سمالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس پر آپ کیا بولنا چاہو گے یہ میں نے مطلب مجھے سمجھا گیا تھا چیزیں ہونے سے پہلے کہ ایسا ہوگا تو سمجھ سمجھ جانا یہ وہ پر میں اس ٹیس کی بات میں سیریسلی نہیں تھی پھر میں ایکچھل میں ہوا میرے ساتھ تو میں تب دپریشن میں چلی گئی تھی دو دھائی سال میں دپریشن میں تھی اس ٹیم تو لبی ایک اب کی بات ہے دو دھائی سال ایک لمبا سمائے ہاں کسی کو بتائی نہیں میں کچھ بول نہیں سکتی تھی تو کیا ہوا تھا میں جب نئینک گیم میں آئی نا تو میرا فل ٹیم بیک تو ایک میڈال آئے تھے اور اچیومنٹ آئے تھے سینئر کے بعد میرا سینئر کے بعد میرا انڈیا کیم پیش رہی گئی پھر میں رینک ون ہو گئی میری پھر میرا ایکسامز دو گئی تو میں چھتی لے کے آگی دو ہفتے کی اور پھر میں دوبارہ گئی میں کچھ ٹیم نہیں کر ہوں دو ہفتے میں پوری انفیٹ ہو گئی ویڈ پڑ گیا اس ٹیمینہ ختم ہو گیا تھوڑا یہ و انسانٹ کھایا گھر میں جا کے پھر میں دوبارہ گئی پھر میں رینک 3 ہو گئی پھر ورلڈ کے ٹیمینہ ختم ہو گئی پھر میں ریشن کی ہو گئی پھر میں ریشن کی ہو گئی تو میں نے بیک ٹو بیک اسے ڈاؤن فل ہوتا گیا تو میں ایک سیپٹ نہیں کر پا رہی تھی تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا درشت کو بتانا چاہوں گی کہ کوئی کتنا بھی بے باک ہو اور کتنا بھی مضبوط آپ کو دکھائی دے پر اس کے پہلے ایک بہت بہت ہی لمبی تیاری ہوتی ہے اور جیسا کہ ہم بانسک سواست کی بات کر رہے ہیں جگیاسا نے خود بولا کہ ہمیں یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ ہم جیت کے اس کا جشن کیسے منائے بہت یہ سکھانا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم گر جائیں تو اس کو کیسے سمحالا جائے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ پوچھنا چاہوں گے کہ وہ جو دو سال تھی جو دپریشن میں تھے اس کے بعد اس سے نکلنا اسے اٹھنا اور پھر واپس جیت کے لڑائی میں شامل ہونا کیسے سمحالی یہ یاترہ یہ جارلی ہے مجھے کہ میں کیا کر ہوں مجھے خود سے ایکسپیٹ نہیں ہوا تھا میں اتنا گندہ بھی کر سکتی ہوں تو میں تکم چھوڑنے پر یا گئے تھے باکسنگ 2020 کی بات ہے میں کہ سر میکو نہیں کرنا سر میں چھوڑ رہی ہوں سر میں نے کہا ابھی چھوڑ با روما اپنا سٹرین پر دھیان دے تب تم چھوڑتی تھی 20 وقت سال کی تھی تو میں ترین پاس سوڑا مجھے گھر میں ہو گئی مجھے گھر میں ہو گئی پھر گھر والوں کے بھی مطلب سٹارٹنگ مسائی سے رہا پھر اتنا کم ساروں ساتھ میں رہے تھے سب کھچڑی بھج گئی اور بہت کلشن ہو گیا کبھی گھر والوں کی تانے بھی سننے پڑتے تھے دوستوں کے یا سوسائٹی میں کہ ارے بس پہلے دو چار سال جیت لیا اور اب دیکھو گھر پر بیٹھی ہے سب کوئی ہو جائی تھی ہر ہر ہی ہے کوئی نہیں مان پا رہا تھا یہ سمجھ نہیں ہے میں ہر ہوں مجھے کیسے لگ رہا ہوں پر یہ کوئی سمجھ نہیں رہا تھا اس ٹائم بس میرے بہین سمجھا رہی ہے تو میں ٹریننگ کرتے ہیں میں اپنے گھر میں کیلئے کر رہی ہوں پاپا پھر بولتے ہیں میں نے رزل کش نہیں آرہا ہے کمپیشن بھی کش نہیں ہوں لوگڈاون کی ویسے میں نے اس کے لئے چھوڑ دے میں نے کسی گھر میں پاک یہی چاہتے ہیں بچہ ستل ہوں پر بھی ہمamoڈ پھر دیں اس نے کوئی کیا چاہتے ہیں میں نے رون آگا کیا گری اس میں کیپنگ کرتے ہیں میں نے چاہتے ہیں میرے کریں میں نے کیا ٹھیک میں میں نے بہت شارع ہوئی میں کیا جوسیت میں میں نے کیسے شارت کرانے پا رہی تھی میں نے شرعہ کرتے ہیں میں نے بنائے کرتے ہیں پھر خودی پورا سوٹ کر کے میں آگے بڑی چیزیں پھر میں تھوڑا آگے بڑھ گئی پھر میں نے بہن کو بھولا کہ میں نظب چل رہا تھا تو اس لنے پہلے کیوں نہیں بتایا تو میں نے کہا پتہ آنیا ہمت نہیں پڑھ رہا تھا اور بہت خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو سنبھالا خود کو سنبھالا اور میری صلاح ہوتی تو میں بولتی کہ ایسے سمیں میں ہمیں تیریفیسٹ کی بھی مدد لینی چاہیے اور ہمارے پیرنس کو ہماری سوسائٹی کو سمجھنا چاہیے پر آپ نے بہت خوبصورت سے بات کی کہ میرے جو جھگڑے تو وہ میرے ایشور سے اور میرے خود سے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ خود کو جان جاتے ہیں اور آپ کا کنیکشن اوپر والے سے ہوتا ہے تو کوئی بھی جنگ آپ چیت سکتے ہیں واپس آتی ہو جنگ کی طرف جو رینگ میں چلتی ہے جب ہماری جگیا سکھڑی ہوتی ہے ایک سامنے کے جسے وہ تشمن مانتی ہے جسے وہ ہرا دینا چاہتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ جب آپ باکسنگ لڑنے گئی جب انتراشتری اصطر پر گئی بہت سارے شہروں میں گئی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ گھر لے کے آئے جو آپ ہمارے درشکوں کو بتانا چاہے جس سے ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں شہروں میں بیٹھ کے یہ کارکرم سن رہے ہیں وہ کچھ سیکھ پائے تو ابھی ریسنٹلی میں جانوری میں میں آل انڈا ایڈنورٹی کھیل نہیں گئی یہ ہوا تھا جل اندر میں الپ یوں میں تو وہاں پہ میری فائنل میری پانس فائٹ ہوئی تھی تو میری سمی فائنل تک میری تبید خراب ہوئی تھی بہت زیادہ تھندی ایم پی کامپیٹی بھی چندی کر کے بہت زیادہ تھندی تو میری لازت سن رہے ہیں فیور ہوا باوٹی میں شیور ہوا رہا میں نے کہنے فائنل ہے تو نکال نہیں پڑے تو سمی تک تو بڑی ہے فائنل کے دن میں رات کو فیور ویور آ گیا تھا پھر میں نے کس کو بڑی ہے میں نے کس کو بڑی ہے اپنا سو گئی تھی پھر سو بے ویٹ ویٹ دیا میں نے پھر وہاں پہ فائٹ کی ٹائمینا مطلب میرا سٹائمینا سانس نہیں آ رہی تھی ایک دم بہت جلدی میں تھگ گئی تھی اور وہ جو سامنے والی اپنین تھی میرا گیم ہے کاؤنٹر اور سائیڈ ویٹ نکل کے کھلنا تو بیت نکل دیا وہ وہ ایک دم چار جارج لے اور میں نے کس تک کس کی ٹائمینا کنے والی چیز فٹ بک کیلئی ہے تو میں اتنا تھگیا میں سیکنڈ راون میں بہت تھگ گئی میں نے نکال دیا جیت گئے میں فارس سے بہت خوشت گئی میں ساتھ سے 3 to 2 فائٹ تھی اور اگر میں نہیں کم تھی اس سے پر ان لوگ کو تھوڑا تیکٹکل ویس م اچھی تھی وہ تو ایک دم بلائنڈ چڑھ رہی تھی تو وہاں بھی میں فائل فائٹ اسی لڑکی سے ہوئی دوبارہ تو میں نے اس ٹائم دل میں آتے کہ یا کلوس ہی کیا پتہ وہ جیت چاہے تو میں کوئی کہ میں مجھے اپنے ٹائدل دیفنڈ کرنا ہے اور اس ٹائم میں اپنے بیسٹ شیپ میں نہیں تھی اور اب ہوں تو میں نے کہا آپ دیکھتے اب کیسا کھیلتی ہوں اور میں نے جو کھیلا اس دن وہاں پہ اپنے پیاری کلیر فائٹ دینا ایک دام فائب جوہاں جیتی میں مجھے اپنی ہیزہ ترکھتی مجھے ایسا لگتا ہے چگیاسا اور شاید کوئی بھی مجھے یہاں جا سن رہے ہیں ہمارے پیارے درشک وہ اس بات سے اتفاق رکھیں گے کہ کھیل ہمیں کہیں نہ کہیں ایماندار بناتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی پرستطی ہوتی ہے جس میں آپ کا جو بھی کچھ ہے وہ جیت اور ہار کے بیچ میں دعو پہ لگا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کام بہت ایمانداری سے ہوتا ہے اور یہ ایمانداری ہم یہ سن کر جان کر بہت خوش ہے کیونکہ گولڈ مل جانے کے بعد بھی یہ جذبہ رکھنا کہ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ کوئی قسمت نہیں تھی کہ میرا ہاتھ میں آیا ہے میں اس کو جیت جانے کی کشمتہ رکھتی ہوں جذبہ رکھتی ہوں بہت خوبصورت بات ہے اور خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو کلاوں کی بات آتی ہے جیسے کہ آپ کی باکسنگ کی کلا ہے ہمارے بیچ بھی کچھ کلاکار موجود ہیں اور یہ وہی کلاکار ہیں جو جھوم جاتے ہیں اور ہمیں بھی جھومانے کی کشمتہ رکھتے ہیں جی ہاں اب جب آپ کی جیت کا جشن ہم وہاں نہیں منا پائے تو سٹوڈیو میں مناتے ہیں اور میں آپ درشکوں کو جگیسہ کو دکھانے جا رہے ہوں ایک بہت سی خوبصورت نرتی پرسپی موسیقا 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 موسیقی کٹ گئی دگر چپ چاپ مگر کیا خوب پتھکے کو نہیں خبر کٹ گئی دگر چپ چاپ مگر کیا خوب پتھکے کو نہیں خبر کٹ گئی دگر گن تاویا بھی تو جلکا تھا گن تاویا بھی تو جلکا تھا سیر بوج بھی ہوا حلکا تھا سیر بوج بھی ہوا حلکا تھا لام بی چھل آنگ کی دہری پر لام بی چھل آنگ کی دہری پر لاؤٹی سمتی جو ہی پانانے دل لاؤٹی سمتی جو ہی پانانے دل تُم کہتے ہو کٹ جو ہی دگر کٹ گئی دگر ڈائہ ڈائیں ڈائی 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 موسیقی 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 کمیت وقت میں گھر جتے گھر دیں گھر میں میں نے اسے رپف کیمپس بہت دور تھی گھر سے سکول سے گھر میں نے just 12 تک تھوڑا ہم لوگ ایکس پوڑ ہوئے بہن میں بڑی ہوگئی تھی میں بہر کا پتہ چلا ہے کہ یہ سب ہے تو اس کی بات ہے اب لگتا ہے کہ اگر میں نے بہت چھوڑ第二 سٹاٹ کیا ہوتے جانتے ہیں ہماری جنور کر رہے ہیں میں نے تمہیں اچھا کھلیا ہوا에요 کہ اب تا میرا اور امپروڈ ہوا ہوتا مجھے لگتا ہے کوئی چیز سیکھنے کے لئے کوئی باکسنگ میں اور کئی لوگ ہیں جو کہ میرے سے زیادہ ٹائم سے کر رہے ہیں میں نے اچھی زیادہ اچھیف کر رہا ہوا ہے میں نے اپنے دبل کری ہے تو میں نے وہ کور کر لیا تو میں جہاں ہوں نہ وہیں ہوتی ہے اگر میں پہلے بھی کھیلتا تھا کیا بات ہے so it is very very rightly said that it's better late than never اگر آپ بھی کسی ایسی کشمکش میں ہیں ایسے پڑاو میں ہیں زندگی کہ جب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کے لئے بہت دیر ہو چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی چیز سیکھنے کے لئے کوئی بھی عمر نہیں ہوتی کوئی بھی بندھن نہیں ہوتا اگر آپ کوشش کرتے رہتے ہیں تو آپ کی جیت بھی نشرت ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہار اور جیت کے پرے بھی ایک دنیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے اندر ہمارے اندر وہ آتنو وشواس آنا کہ ہم ہارے یا جیتے ہم دونوں کو ایک طرح سے اپنے جیون میں لیں گے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور کھیل سے بھابنائیں اور بڑھ کر آتی ہیں ایک سوال اور میں پوچھنا چاہوں گی جگیاسا سے میری جگیاسا ہے یہ جگیاسا 18 سال کے پہلے جب ایک سکول سٹورنٹ تھی اور کھیل اپنے تیچر کے ساتھ اپنے سکول میں کھیل کھیلتی تھی اور اب جب راشتری اور انتر راشتری ستر پر اپنے کھیل کو پرستط کرتی ہے تو پرسنلی یعنی ویپتگت طور پر اس کی شخصیت میں کھیل نے کیا بدلاف کی ہے تو جب میں سکول میں تھی تو میں اس وقت کافی ایسی گولو مولو سی تھی لم بھی تو تھی پر بہت سوال موٹی سی تھی اس وقت پر کانفیڈنس تب بھی تھا پتا نہیں کیوں تھا کسیس کو لے گے تھا مجھے نہیں پتا میں فوٹو بھی دیکھتا ہوں اس کو لے گے کانفیڈنس تھا ایسے بھی لگاتی ہے پر اس وقت میں آئیوں تو میں فیٹ ہو گئی ہوں اور کانفیڈنس میں میڈل پر میڈل آتا ہے اچھیمن کر رہا ہم امپروف کر رہا ہوں میں دکھ رہا ہم کہاں گروت کر رہے ہیں تو ایک دم سیلف بیلڈ اپ ہوتا ہے سیلف ایسٹیم بوسٹ ہوتا ہے سیلف کانفیڈنس آتا ہے سیلف بلیف آتا ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں چیزیں اور تھوڑا مچوری ہینڈل کرنے کی کپسیٹ خود برداتی ہے مچورٹی آتی ہے چیزوں کو دیکھ دیکھ کے تو بہت زیادہ کیارکٹر دیونمنٹ میں بہت ہوئے میں اس ٹائم کے بات سے اس گیمیا کے سپیشل زیادہ ہوئے کیا بات ہے ایک تو بہت ہی خوبصورت بات جگیاسا نے یہاں بولی کہ مجھ میں کچھ بھی نہیں تھا شاید مچورٹی بھی نہیں تھی سمجھ بھی نہیں تھی پر ایک کانفیڈنس تھا مجھے لگتا ہے ایک آتما وشواس ایک ایسی کونجی ایک ایسی کونجی ہوتی ہے جو ہمیں ہر چیز کے لئے تیار کرتی ہے تو اگر آپ نے وہ آتما وشواس ہے تو آپ آگے بڑھتے رہی ہیں اپنی جگیاسا کو روکے مت اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہی بات جو ہے جگیاسا میں بچپن سے رہی ہے she has been a very confident very confident girl اب ایک چیز اور ہے جب اس سماج میں بہت زیادہ confident لڑکیوں کو سشکت لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے تو کئے باروں نے ویروت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں جگیاسا سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ when you roam around in society اور شادی کے فنکشن میں جا رہے ہو یا پارٹیز میں جا رہے ہو ٹھیکے and people see you as a boxer جبکہ ایک مہلا کی جو ایک چھوی ہم نے بنا کے رکھی ہے نازک سی کمزور سی اس میں ایک جو آپ نے اپنی سسٹر کے بارے میں بھی بات کری کہ وہ girly girly feel ہونا چاہے تو کبھی آپ نے ایسا feel کیا کہ وہ girly چیز مجھ میں نہیں ہے اور لوگ مجھے کچھ الگ طریقے سے ٹریٹ کرے have you ever faced like that I felt that people are treating me differently but I've never felt that کاش مجھ میں ایسا ہوتا لیکی جیسی میں ہوں میں لگتا صحیح ہوں نہ انہا گلش ہونا چاہے نہ انہا طومبوش ہونا چاہے میں صحیح ہوں ایسا لگتا ہے پر کچھ کچھ کبھی کبھی لگتا تھا کہ میرے بہن مہت پیاری لگتا ہے اندین کپڑوں میں مجھے پہلے مجھے پہلے صاحب متز burdens Nice نہیں لگی کہ آپ پہننے میں ко Adaptے mirage پہ لےowed تعریف ملے گی کامی تو کریں دیں گی تعریف کوئی نہ کرے گا اندین کھ وہ پہ이 شوہ Loc بہت ہی خوبصورت بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خوبصورتی گولڈ سے اور زیادہ دگنی ہو جاتی ہے جب وہ گولڈ ہم اپنے دیش کے سر پر سجاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ گرلز جو سونا پسند کرتی ہیں وہ اگر سونا جب باکسنگ میں لے کے آتی ہیں تو اس کی بات ہی الگ ہو جاتی ہے بہت ہی بہت ہی مزہ آیا آپ سے بات کر کے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک کردار ہے جو ایک دائلوگ سے میچ کرتا ہے کہ میں اپنی فیوریٹ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جگیاسا اس کو پوری طریقے سے چرطارت کر رہی ہے انہوں نے جو بھی باتیں کی بہت ہی بے باکی سے کی اور جب ہی بھی وہ کچھ بھی بتا رہی تھی لگ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے کانفیڈنٹ رہی ہے وہ اپنے آپ کو بہت پسند کرتی ہیں اور میں آپ نے سارے درشکوں کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ خود سے پیار کرنا خود کو پسند کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی لڑائی میں شامل ہونے سے پہلے اگر آپ خود پہ ہی بھروسہ نہیں رکھیں گے تو یقین مانیے کوئی آپ پر بھروسہ نہیں کر پائے گا جس کی جیتی جاگتی جو مثال ہے وہ ہمارے بیچ میں موجود ہے ہماری راک سٹار باکسر جی ہاں ہماری چھوڑی کسی بھی چھوڑے سے کیا کسی سے بھی کم نہیں ہے we are very 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 happy and we are very thankful to Jigyasa کہ اپنے exam time میں وہ یہ سمیں نکال کر ہمارے پاس آئیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے درشکوں کی بہت ساری Jigyasaیں آج جو ہے وہ شانت ہوئی ہیں صرف آخری سوال کیونکہ Jigyasaیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں جب Jigyasa سامنے ہے تو صرف ایک آخری سوال کہ ہمارے بچے جو ہیں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں قسموں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کھیل کی جگت میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں جو ابھی تک بیٹ شاید لکڑی کا ہے اور گلی کرکٹ کھیل رہے ہیں یا پھر گلیوں میں کشتی لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہماری یہ Jigyasa کیا میسیج دینا چاہتی ہے میرے ساب سے ان لوگ کو جہاں من کر رہا ہوں نے وہ چیز کرنی چاہیے پر ایسے نہیں کہ پڑھائی چھوڑ کے ایک دم کھیل میں ہی آ جائیے مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں بیلنس کر کے چلیے اور یہ کبھی بھی خراب بہت ہے جگیasa نے بولا ہے کہ پڑھائی چھوڑنا بھی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں بیلنس کر کے چلیے اور یہ کبھی بھی خراب decision نہیں ہوتا کہ ہم ہمیشہ ایک second option بھی رکھیں کہ اگر یہ نہیں تو یہ کیونکہ زندگی خوبصورت تب ہی ہوتی ہے جب ہمیں جیتنے کے لیے بھی اتنا ہی مضبوط ہونا پڑے جتنا ہارنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ جیت اور ہار کو سنبھالتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں جو بھی من میں ہے اس کو ٹھان کے رکھئے جگیاسا سے ہم نے سیکھا ہے خود سے پیار کریے خود پر وشواس کریے اور آگے بڑھتے رہیے ایک بار پھر سے بہت بہت دھنیوار جگیاسا کا thank you for coming you know in our studio and this is a privilege entirely our privilege to have a daughter like you in the nation and this is studio thank you so much دیگیاشا اور اسی کے ساتھ ہمارے درشکوں کو بہت بہت دھنیوار ہمیں سننے کے لیے ہماری جگیاسا کو سننے کے لیے اور اپنی جگیاساوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور اسی وعدے کے ساتھ ہم اس بار اجازت لیتے ہیں کوشش رہے گی وعدہ رہے گا کہ ایسی ہی کچھ جگیاسایں اور شانت کی جائیں ہمارے اگے اپیسوڈ پہ تب تک اجازت دیجئے بھومیکہ کو نمسکار